ہر آنکھ ہشک بار ہر دل غمغیم آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں سانہ ساہیوال میں جام بحق چاروں افراد کلاشیں چنگی امر سے دو کچھا جیل روڈ پہنچا دی گئیں مقتول خلیل اس کی اہلیہ نبیلہ اور بیٹی عریبہ کی میتیں گھر میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا رکت آمیز مناظر اہل علاقہ اور عزیز و آکارب کی بڑی تعداد تازیت کے لیے مقتولین کے گھر پہنچ گئی ہمسائے زیشان کی لاش بھی ایمبولنس کے ذریعے اس کے گھر پہنچ گئی جام بحق افراد کی نماز جنازہ تھوڑی دیر بعد فیروز پر روڈ شنگھائی پل کے نیچے ادا کی جائے گی نماز جنازہ کی تیاریاں اہل علاقہ کی بڑی تعداد موجود نماز جنازہ کے بعد مقتولین کی تدفین بورے والا میں ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی جائے گی مقتول زیشان کی تدفین آشیانہ ہاؤزنگ قبرستان میں ہوگی سانہ ساہیوال خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ کرا سی ٹی ڈی کا نئے وضاحتی بیان میں اطراف ترجمان سی ٹی ڈی کہتے ہیں گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے زیشان خطرناک دہشتگرد تھا جنوبی پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور سانہ ساہیوال کا مقدمہ سولہ نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج لیٹ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو روکا اگوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اٹے پر لے گئے سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت فائرنگ کی موقدمے میں 302 اور دہشتگردی کی دفات شامل بھائی جلیل کی مدعیت میں اف آی آر درج کی گئی حراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی اہلکار پولیس ٹریننگ چونگ منتقل